بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ ویزا پہ تھے کچھ لوگ ورک ویزا پہ تھے کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے ویزاز ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ جلد سے جلد اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں چاہے وہ اسلام آباد لاہور کراچی ملتان یا کوئی بھی ائرپورٹ پاکستان کے اندر ہو تو اس کے حوالے سے بہت سے لوگ ٹکٹس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں اور پریشان ہیں لوگ اور ایسی سیچویشن میں پاکستانی سفارت خانہ جو کہ ابو زبی کے اندر مقیم ہے ان کی طرف سے ایک پیغام ہے ایک انفرمیشن ہے جو کہ تمام ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو یہاں پہ سٹرینڈڈ ہیں اور یہاں سے پاکستان جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی فلائٹس دھونڈ رہے ہیں یا سرچ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایسی سیچویشن میں ان کو کہیں ذرائع سے معلوم پڑا ہے فیک ایجنٹس جو ہے جو ٹریول ایجنسیوں والے ہیں وہ فیک ٹکٹس دے رہے ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں اور فیک ٹکٹس سیل کر رہے ہیں مختلف ائرلائنز کے تو ایسی سیچویشن میں جہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے مدد کرنی چاہیے اس سیچویشن میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط طریقے سے ان کو گائیڈ کر کے ان کو فیک ٹکٹس دے کے ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کچھ فیک ٹریول ایجنٹس ایسا کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے سفارت خانہ جو پاکستانی سفارت خانہ ابو زبی کے اندر ہے ان کا کہنا ہے میں ان کا لیٹر بھی آپ کو شو کرواؤں گا جو کہ ان کے فیس بوک آفیشل پیج پہ ہے تو انہوں نے یہ لیٹر پاکستانیوں کے لیے بھیجا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی عرب امارات سے کوئی بھی فلائٹ جنائیٹڈ عرب امارات سے پاکستان کے لیے نہیں جا رہی ہے جیسے ہی کسی فلائٹ کا ارینجمنٹ ہوگا جو کہ عرب امارات سے پاکستان جائے گی تو ہم اپنے افیشل پیج پہ جو ہے وہ اپڈیٹ ڈال دیں گے آپ اس کے مطابق اپنی فلائٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ کسی بھی ائر لائن کی فلائٹ بوکنگ جو ہے کروانا چاہ رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ اس ٹریول جو ائر لائن ہے اس ائر لائن کا جو مین آفیش جیسے پی آئی اے کا ہے ائر بلو کا ہے ان کے اپنے آفیش میں یہاں پہ دبائی میں جائیے اور جا کے وہاں سے ٹکٹ کروائیے تاکہ آپ کو کنفرم چیز اور کنفرم ٹکٹ کی سہولت مل جائے اور کسی بھی ایسے بندے کے تھرو آپ نہ جائیے جو کہ آپ کو ایسے آن لائن بھیج رہا ہے اپنے نمبرز بھیج رہا ہے یا ویٹس اپ بھیج رہا ہے اور آپ اس کو بولیں کہ میری ٹکٹ بک کروا دے آپ جلدی جلدی میں یا مشکل سیچویشن کا فیس کرتے کرتے آپ اپنے پیسے نہ کہیں گوا دے یہ بہت ہی ایک اچھا سٹیپ لیا گیا ہے ابو زبی کے اندر جو پاکستانی سفارت خانہ ہے صرف آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کی بچت کے لیے تاکہ جو غریب اور وہ سی پاکستانی ہے یہاں پہ آر ریڈی پرابلم میں ہے ان کو مزید پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے اور اس کے حوالے سے کوئی بھی اگر اپ ڈیٹ آئے گی اگر نیکسٹ کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ٹکٹ کے حوالے سے یا فلائٹ سٹارٹ کے حوالے سے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو ضرور شیئر کروں گا وہ بھی انفرمیشن ضرور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ یہ میں نے شیئر بھی کیا ہے جس کے اندر ہے سفارت خانہ ابو زبی کے اندر جو پاکستانی سفارت خانہ ہے ان کا ایک لیٹر بھی ایشو ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ کو کوئی جو ذہن کے اندر ہوتی ہے وہ بات وہ نہ رہے اور امید کرتا ہوں آپ سمجھ کے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو فیک لوگ ہیں یہاں پہ فیک ٹریول ایجنسز والے ہیں ان کو خدایت دے بہت بہت شکریہ بہت بہت مربانی اپنا کامنٹ پوکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ اہزہ صدقہ جاریہ شیئر کریں تاکہ کسی بھائی کو کوئی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے تینکیو